اسلام علیکم میں مونیزا گلچن تاثیل مہت ڈسٹکیلسی سے بول رہی ہوں آج میں آپ کے سامنے سی ایٹی اور این آر اے کے بارے میں جانکاری دینا چاہتی ہوں سی ایٹی مینز ہوتا ہے کامن ایلیجی بلٹی ٹیسٹ اور این آر اے مینز ہوتا ہے نیشنل ریگویرمنٹ اجنسیز جو اس سال سے یعنی دوزار ایک کسے اگزام کنڈیکٹ کرے گی آئی بی بی ایس میں آر آر بی میں ایس سی میں گروپ بی این پوسی جتنے بھی اگزام ہوں گے ان کے لیے ایک ٹیسٹ کامن ایلیجی بلٹی ٹیسٹ جسے ہم سی ایٹی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے والی اجنسیز ہوگی این آر اے that is called نیشنل ریگویرمنٹ اجنسیز بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے ہر سال الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اگزام میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں جیسے کی بینک کے ایکزام میں ریلوے کے ایکزام میں ایس سی کے ایکزام میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایرون 3 کروڑ کے آس پاس جو ہیں سٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہر سال کبھی کوئی گورمیٹ کے جاپ میں کوئی بینک کی جاپ میں پارٹسپیٹ کرتا ہے پہلے ہمیں آئی بی پی ایس میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا ایس سی میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا ریلویز میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا رر بھی میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا یا گروب بھی یا پوستی میں وغیرہ میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا سینٹر گورنمنٹ نے اس سے ختم کر کے ایک ٹیسٹ بنا دیا گیا ہے اور میں سینٹر گورنمنٹ کی اس سائسلے سے بہت خوش ہوں کیونکہ پہلے ہمیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ڈیپورٹمنٹ میں فارم فیل کرنا پڑتا تھا الگ الگ قسم کی بکس کریدنی پڑتی تھی الگ الگ قسم کی فیز دینی پڑتی تھی اور ان کے اگزام کے لئے الگ الگ قسم کی تیاریت کرنی پڑتی تھی سینٹر گورنمنٹ نے اس سے ختم کر کے ایک ٹیسٹ بنا دیا ہے این آرے کے دوارہ that is called common eligibility test اور این آرے سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ این آرے یہ ایسا کونسپٹ ہے کہ دوزار بیس سے پہلے یہ ایسا کونسپٹ ہے کہ اگر ہم ایک بار فارم بریں تو اسی میریٹ کے بیسز پہ ہمیں تین سال تک ہمیں کوئی بھی فارم نہیں برنا ہے اور بھی این آرے سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے اور میں اس پر سینٹر گورنمنٹ کا ویلکم کرتی ہوں